سری نگر لے ہائیوے پر برف ساف کرنے کی آپریشن کی دوران ایک برف ساف کرنے والی مشین برفانی تودے کی ازاد میں آگئی تاہم مشین آپریٹر باروال بچ گیا اور سائٹ سے کسی جانی نقصان کی تلا نہیں ملی تفصیلات کے مطابق لعدہ کو جو مکشمیر کے باقی حصوں سے جوڑنے والی سڑک پر برف ہٹانے کا کام زور و شور سے جاری ہے اور توقع ہے کہ اس مہینے کی انیس تاری کو اسے کھول دیا جائے گا ہائیوے کو اس سال تین جنوری کو شدید برباری کے بعد بند کر دیا گیا تھا زوجلہ پاس میں اس سال شدید برباری ہوئی جس میں تقریباً سترہ فیٹ تک برف پڑی جس کے بعد کئی مقامات پر برفانی تودے گرے بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے لوگو اور مشینری پر برف ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا اور ابھی تک سنمرگ کے سرے سے دو پوائنٹ پانچ کلومیٹر کا حصہ ساف ہونا باقی ہے برف ہٹانے کا کام روزانہ آج سے نو گھنٹے جاری ہے جبکہ بیکن کے اہلکار کو سڑک پر بار بار فسلنے کی وجہ سے سکھ صورت حال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ سڑک گہرے پہاڑوں سے گزرتی ہے کیونکہ سڑک گہرے پہاڑوں سے گزرتی ہے کہ وہ چ Fore Yin کہ میں دوس lets开 حصہ ہونا یہ ties ہیں شیعور کھئے یہ ہوتا 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 pytggiڈ ہوتا 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 ہے ما rot سڑک گہرے پ umasڑک گیا اور بہت کھئے موسیقی مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں